شریمت بھاگوٹ پران دشم سکند میں بھاگوان شرکش بلرام سے گوپ گوپیوں کا بھیٹ شری شکدہ جی کہتے ہیں پرکشت اسی پرکار بھاگوان شرکش اور بلرام جی دوارکہ میں نیواز کر رہے تھے ایک بار سرو گراس سوری گرہن لگا جیسے کی پرلے کے سمیں لگا کرتا ہے منوشیوں کو جوچیوں کے دوارہ اس گرہن کا پتہ پہلے سے ہی چل گیا تھا اس لئے سب لوگ اپنے اپنے کلیان کے عدیشے سے پنی آدھی اپارجن کرنے کے لیے سمنتک پنچک تھیر کرو شیطر میں آئے سمنت پنچک شیطر وہ ہے جہاں ششتر دھاریوں میں شریشت پرشیو رام جی نے سارے پرثی کو شتری ہن کر کے راجاؤں کی رودی دھارہ سے پانچ بڑے بڑے کنڈ بنا دیئے تھے جیسے کچھ سدھارن موشی اپنے پاپ کی نیوریتی کے لیے پراشت کرتا ہے ویسے ہی سر شکتیوان بھگوان پرشیو رام نے اپنے ساتھ کرم کا کچھ سمند نہ ہونے پر بھی لوک مریادہ کی رکشہ کے لیے وہیں پریگی کیا تھا اس مہان تیر چیاترہ کے افسر پر بھارت ورش کے سبھی پرانتوں کی جنتہ کرو شیطرائی تھی ان میں اکرور، واسودیو، اگر سین، آدھی بڑے بڑے تتھا گد، پردومن، سامب، آدھی انی یدوانشی بھی اپنے اپنے پاپوں کا ناش کرنے کے لیے کروششترائی تھی پردومن، نندن، انڈرودھ اور یدوانشی سینہ پتی، کرت ورما یہ دونوں سچندر، شک، سارن، آدھی کے ساتھ نگر کی رکشہ کے لیے دوارکہ میں رہ گئے تھے یدو پی ایک تو سبھاو سے ہی پرمتجسری تھے دوسرے گلے میں سونے کی مالا، دیو پشپوں کے ہار، بہو ملی وستر اور کوچھوں سے سرجت ہونے کے کارن کی شوبہ اور بھی بڑھ گئے تھے وہ تیر چیاترہ کے پتھ میں دیوتاؤں کے ویمان کے سمان رتھوں سمدر کی ترنگ کے سمان چلنے والے گھوڑوں بادروں کے سمان بھی شالکائے اہم گرجنا کرتے ہوئے ہاتھیوں تدھا ودیہ دھروں کے سمان منشیوں کے دورہ دھوئی جانے والے پالکیوں پر اپنی پتھنیوں کے ساتھ اس پرکار شبھائی مان ہو رہے تھے منصر کے دیوتا ہی یاترہ کر رہے ہوں مہا بھاگ گیوان یہ دو انشیوں نے کرو شیطر میں پہنچ کر ایک کاغرچس سے سریعہ پورکشنان کیا اور گرہن کے اپلکش میں نشچت کال تک اپواس کیا انہیں برامنوں کو گو دان کیا ایسی گموں کا دان کیا جنہیں وستروں کی سندر سندر جھولیں پوش مالائیں اہم سونے کی جنجیریں پہنا دی گئی تھی اس کے بعد گرہن کا موقش ہو جانے پر پرشو رام جی کے بنائے ہوئی کنڈوں میں یدو انشیوں نے ویدھی پورکشنان کیا اور ستباتر برامنوں کو سندر سندر پکوانوں کا بھوجن کر آیا انہیں اپنے من میں یہ سنکلب کیا تھا کہ بھوان شرکش کے چرنوں میں ہماری پریم بھکتی بنی رہی بھوان شرکش کو ہی اپنا ادرش اور اسٹ دیو ماننے والے یدو انشیوں نے برامنوں سے انمتی لے کر تب سیم بھوجن کیا اور پھر گھنی ایم تھنڈی چھایا والے ورکشو کے نیچے اپنی اپنی اچھا کے انساں ڈیلہ ڈال کر ٹھہر گے وشراں کر لینے کے بعد یدو انشیوں نے اپنے سہد اور سنبندی راجاؤں سے ملنا بھیڑنا شروع کیا وہاں متسیہ، اوشینر، کوشل، ویدھرب، کرو، سرنجے، کمبوز، کیکے، مدر، کنتی، انارد، کیرل، ایم دوسرے انیکوں دیشوں کے اپنے پکش کے تثہ شترو پکش کے سینکڑوں نرپتی آئے ہوئے تھے ان کے اترکت یدو انشیوں کے پرمہتیشی، بندو، نند، آری گوپ تثہ بھگوان جی کے درشن کے لیے چرکار سے اٹھکنٹھت گوپیاں بھی وہاں پر آئی ہوئی تھی یادو نے سب کو دیکھا پرکشیت ایک دوسرے کے درشن ملن اور وارتہ لاب سے سبھی کو بڑا آنند ہوا سبھی کے ہردے کمل ایم مک کمل کھل اٹھے سب ایک دوسرے کو بجاؤں میں بھر کر ہردے سے لگاتے ان کے نیتروں سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی روم روم کھل اٹھتا پریم کے آویک سے بولی بند ہو جاتی اور سب کے سب آنند سمدر میں ڈوبنے اتارنے لگتے پرچو کی بھاتیں اس تریاں بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر پریم ورنند سے بھر گئی وہ اتیان سہار دمند مند مسکان پرم پتر ترچی چتون سے دیکھ دیکھ کر پرس پر بھیٹ انکوار بھرنے لگیں اس سمیں ان کے نیتروں سے پریم کے آنسوں چھلکنے لگتے امستہ آدھی میں چھوٹوں نے بڑے بڑوں کو پرنام کیا اور انہوں نے اپنے سے چھوٹوں کو پرنام سے بکار کیا وہ ایک دوسرے کا سواگت کر کے تتھا کشل منگل آدھی پوچھ کر پھر شرکش کی مدھر نیلائیں آپس میں کہنے سننے لگے پرکشت کنتی واسدیو آدھی اپنے بھائیوں بہنوں ان کے پتروں مادہ پتہ بھابیوں اور بھوان شرکش کو دیکھ کر تتھا ان سے بات چیت کر کے اپنا سارا دکھ بھول گئی کنتی نے واسدیو جیسے کہا بھائیہ میں سچ مچ بڑی ابھاگن ہوں میری ایک بھی ساد پوری نہیں ہوئی آپ جیسے سادو سبھاو سجن بھائی آپ اتی کے سمیں میری سدھ بھی نہ لیں اس سے بڑھ کر دکھ کی بات کیا ہوگی بھائیہ ویدھاتہ جس کے بائیں ہو جاتا ہے اسے سرجن سمبندھی پتر ماتہ پتہ بھی بھول جاتی ہیں اس میں آپ لوگوں کا کوئی دوش نہیں ہے واسدیو جی نے کہا بہن اولانا مد دو ہم سے بلگ نہ مانو سب ہی منوشی دیو کے کھلونے ہیں یہ سمپورن لوگ عشور کے وش میں رہ کر کرم کرتا ہے اور اس کا فل بھوکتا ہے بہن کند سے ستائے ہوئے جا کر ہم لوگ ادھر ادھر انیک دشاؤں میں بھاگے ہوئے تھے ابھی کچھ ہی دن ہوئے عشور کرپا سے ہم سب پنے اپنا ستھان پر آتھ کر سکے ہیں شریف شکدیو جی کہتے ہیں پرکشت وہاں جتنے بھی نرپتی آئے تھے واسدیو اگر سے نادی یدوانشیہ نے ان کا خوب سممان ستکار کیا وہ سب مغوان شرکش کا درشن باکر پرم اناند اور شانتی کا انبھاو کرنے لگے پرکشت بھیشم پتہ میں درونا چارے دھتراس تریو دن آدھی پتروں کے ساتھ گندھاری پتنیوں کے سہید یدھیشتر آدھی پانڈو کنتی شرنجے ویدور کرپا چارے کنتی بھوز ویرات بھیشمک مہراج نگنجت پورجت دروپد شلی دریشت کےتو کاشی نرےش تام گھوش بشالاکش مِتھلا نریش مدر نریش کہکے نریش یوڈہ منیوں سو شرما اور اپنے پتروں کے ساتھ واہنی اور دوسرے بھی یدھیشتر کے انیائی نرپتی بھگوان شرکش کا پرم سندر شری نکیتن وکرے اور ان کی رانیوں کو دیکھ کر اتیاند وسمیت ہو گئے آوے بلرام جی تتھا بھگوان شرکش سے بھڑی بھانتی سممان پرابت کر کے بڑے آنند سے شرکش کے سواجنوں یدوانشیوں کی پرشنچہ کرنے لگے ان لوگوں نے مکھتا اگرسین جی کو سمبودیت کر کے کہا بھوجراز اگرسین جی سچ پوچھئے تو اس جگت کے منشیوں میں آپ لوگوں کا جیون ہی سفل ہے دھنے ہیں دھنے ہیں کیونکہ جن شرکش کا درشن بڑے بڑے یوگیوں کے لیے بھی درلپ ہے انہی کو آپ لوگ نتی نرنتر دیکھتے رہتے ہیں ویدوں نے بڑے آدھر کے ساتھ بھگوان شرکش کی کیتی کا گان کیا ہے ان کے چرند دھومن کا جل گنگا جل ان کی وانی شاشتر اور ان کی کیرتی اس جگت کو اتیاند پتر کر رہی ہے ابھی ہم لوگوں کے جیون کے ہی بات ہے سمیں کے پھیر سے پرتھی کا سارا سبھاگ کے نست ہو چکا تھا پرنتو ان کے چرند کملوں کے شپرش پرتھی میں پھر سمست شکتیوں کا سنچار ہو گیا اور اب وہ پھر ہماری سمست عبیلہ شام منورتوں کو پورن کرنے لگی حگر سینجی آپ لوگوں کا شرکش کے ساتھ ویوہاہک اہم گوتر سنبند ہے یہی نہیں آپ ہر سمیں ان کا درشن اور شپرش پرات کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں بولتے ہیں سوتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں یوں تو آپ لوگ گرستی کے جنسٹوں میں فسے رہتے ہیں جو نرک کا مارک ہے رنتو آپ لوگوں کے گھر وے سر ویعاپک ویشنو وغان مورتیمان روپ سے نماز کرتے ہیں جن کے درشن ماتر سے سرگ اور موکش تک کیا ملاشا میٹ جاتی ہے شری شکتے جی کہتے ہیں پرکشت جب نند بابا کو یہ بات معلوم ہوئی کہ شری کشن آری یدو ونشی کروشتر میں آئے ہوئے ہیں تب ایک گوپو کے ساتھ اپنی ساری سمگری گاڑیوں پر لات کر اپنے پریہ پتر شری کشن بل رام آدی کو دیکھنے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے نند آدی گوپو کو دیکھ کر سب کے سب یدو ونشی انند سے بھر گئے وہ اس پرکار اٹھ کھڑے ہوئے مانو مرچ شریر میں پرانوں کا سنچار ہو گیا ہو وہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بہت دنوں سے آتر ہو رہے تھے اس لیے ایک دوسرے کی بہت دیر تک اٹھنٹ گاڑ بھاو سے آلنگن کرتے رہے وسودیو جی نے اٹھنٹ پریم اور انند سے وحل ہو کر نند جی کو ہدے سے لگا لیا انہیں ایک کے کر کے ساری باتیں یاد ہو آئی کنس کس پرکار انہیں ستاتا تھا اور کس پرکار انہیں اپنے پتر کو گوکل میں لے جا کر نند جی کے گھر رکھ دیا تھا موان شرکش اور بلرام جی نے ماتہ ایشودہ اور پتہ نند جی کے ہدے سے لگا کر ان کے چرنوں میں پرنام کیا اس سے پریم کے ادھریک سے دونوں بھائیوں کا گلہ روتھ گیا وہ کچھ بھی بول نہیں سکے ماں باگ جوتی ایشودہ جی اور نند باوہ نے دونوں پتروں کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور بجاؤں سے ان کا گاڑا لنگھن کیا ان کے ہدے میں چرکال تک نہ ملنے کا جو دکھتا وے سب مٹ گیا روحنی اور دیوکی جی نے برجیشوری ایشودہ کو اپنے انکوار میں بھر لیا یہ ایشودہ جی نے ان لوگوں کے ساتھ مطرتہ کا جو ویوار کیا تھا اس کا سمرن کر کے دونوں کا گلہ بھر آیا وہ ایشودہ جی سے کہنے لگی ایشودہ رانی آپ نے اور برجیشور نند نے ہم لوگوں کے جو مطرتہ کا ویوار کیا ہے وہ کبھی مٹنے والا نہیں ہیں اس کا بدلہ اندر کا ایشودہ پا کر بھی ہم کسی پرکار نہیں چکا سکتی نند رانی جی بھلا ایسا کون کرتگھن ہے جو آپ کے اس اپکار کو بھول سکے دیوی جس میں بلرام اور شرکش نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تک نہیں تھا اور ان کے پتہ نے دروہر کے روپ میں انہیں آپ دونوں کے پاس رکھ چھوڑا تھا اس سمیں آپ نے ان دونوں کی اس پرکار رکھشا کی جیسے پلکیں پتلیوں کی رکھشا کرتی ہیں تتہ آپ لوگوں نے ہی انہیں کھلایا پلایا دولار کیا رضایا ان کے منگل کے لیے انہی کو پرکار کے عصم بنائے سچ پوچھئے تو ان کے ماں باپ آپ ہی لوگ ہیں آپ لوگوں کی دیکھ ریک میں انہیں کسی کی آنچ تک نہیں لگی یہ سرطہ نربے رہے ایسا کرنا آپ لوگوں کی انروپ ہی تھا کیونکہ ست پرشوں کی درستی میں اپنے پرائے کا بھید بھاو نہیں رہتا نندرانی جی سچ مچ آپ لوگ پرم سنت ہیں شریف شکدہ جی کہتے ہیں پرکشت میں کہہ چکا ہوں کہ گوپیوں کے پرم پریتم چیون سروس شرکش نہیں تھے جب ان کے درشن کے سمیں نیتروں کی پلکیں گر پڑتی تب میں پلکوں کو برانے والوں کو ہی کوسنے لگتی انہیں پریم کی مورتی گوپیوں کو آج بہت دنوں کے بعد بھوان شرکش کا درشن پرابط ہوا ان کے من میں اس کے لیے کتنی لانسا تھی اس کا انوان بھی نہیں کیا جا سکتا ان نیتروں کے راستے اپنے پریتم شرکش کو ہدے میں لے جا کر گاڑ آلنگن کیا اور من ہی من آلنگن کرتے کرتے تن میں ہوگی پرکشت تب تک کہوں میں اس بھاو کو پرات ہوگی جو نت نیتر ابھیاز کرنے والے یوکیوں کے لیے بھی اتن درلب ہے جب بھوان شرکش نے دیکھا کہ گوپیاں مجھ سے تداتم میں ہوگی ہیں ایک ہو رہی ہیں تب اکانت میں ان کے پاس گے ان کو ہدے سے لگایا کشل منگل پوچھا اور ہستے ہوئے یو بولے سکھیو ہم لوگ اپنے سوجن سمندھیوں کا کام کرنے کے لیے برس سے باہر چلے آئے اور اس پرکار تمہاری جیسی پریسیوں کو چھوڑ کر ہم شتروں کا وناش کرنے میں اُلج گے بہت دن بیٹ گئے کیا کبھی تم لوگ ہمارا سمرن بھی کرتی ہو میری پیاری گوپیوں کہیں تم لوگوں کے من میں یہ اشنکہ تو نہیں ہوگی ہے کہ میں اکرتگیہ ہوں اور ایسا سمجھ کر تم لوگ ہم سے برا تو نہیں ماننے لگی ہو نسندے بھگوان ہی پرانیوں کے سنیوگ اور ویوگ کے کارن ہے جیسے وائیو بادلوں تنکو روئی اور دھول کے کنوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے اور پھر سچند روپ سے انہیں الگلگ کر دیتی ہے ویسے ہی سمسپدارتوں کے نرماتہ بھگوان بھی سب کا سنیوگ ویوگ اپنی اچھان سار کرتے رہتے ہیں سکھیو یہ بڑے سوہگی کی بات ہے کہ تم سب لوگوں کو میرا وحب پریم پرابت ہو چکا ہے جو میری ہی پرابتی کرانے والا ہے کیونکہ میرے پرتی کی ہوئی پریم بھگتی پرانیوں کو امرتو ارثات پرم اند دھام پردان کرنے میں سممرت ہے پیاری گوپیو جیسے گھٹ پٹ آدھی جتنے بھی بھو دک پدارت ہیں ان کے آدھی انتر مدھی میں باہر اور بھیتر ان کے مول کارن پرتھی جل وائیو اگنی تتھا آکاشی اوت پروت ہو رہے ہیں ویسے ہی جتنے بھی پدارت ہیں ان کے پہلے پیچھے بیچ میں باہر اور بھیتر کیول میں ہی میں ہوں اسی پرکار سبھی پرانیوں کے شیر میں یہی پانچوں بھوت کارن روپ سے ستھت ہیں اور آتما بھوکتا کے روپ سے اتوا جیو کے روپ سے ستھت ہیں ترنتو میں ان دونوں سے پر اویناشی ستھتے ہوں یہ دونوں میرے ہی اندر پرتیت ہو رہے ہیں تم لوگ ایسا انبھاو کرو شریف شکدہ جی کہتے ہیں پرکشت بھگوان شرکش نے اس پرکار گوپیوں کو ادھیاتم گیان کی شکشہ سے شکشت کیا اسی اپدیش کے بار بار سمرد سے گوپیوں کا جیوکوش لنگ شرید نشت ہو گیا اور یہ بھگوان سے ایک ہو گئی بھگوان کو ہی صدا صدہ کے لیے پراکت ہو گئی انہوں نے کہا ہے ہی کملنات اگاد بودھ سمپن بڑے بڑے یوگیشور اپنے ہردے کمل میں آپ کے چرن کملوں کا چھنٹن کرتے رہتے ہیں جو لکھ سنسار کے کونے میں گرے ہوئے ہیں انہیں ان سے نکلنے کے لیے آپ کے چرن کمل ہی ایک ماترہ ولمبن ہے پربو آپ ایسی کرپا کیجئے کہ آپ کا وہد چرن کمل گھر گرست کے کام کرتے رہنے پر بھی صدا صردہ ہمارے ہردے میں بھی راز بان رہے ہم ایک شن کے لیے بھی اسے نہیں بھولیں شریمت بھاگت پران دشم سکند بھگوان جی کی پٹرانیوں کے ساتھ دروپتی کی باتچیت شری شکدیو جی کہتے ہیں پرکشیت بھگوان شرکشی گوپیوں کو شکشہ دینے والی ہیں اور وہی اس شکشہ کے دورہ پرابت ہونے والی بستو ہے اس کے پہلے جیسا کی وردن کیا گیا ہے بھگوان شرکش نے ان پر مہان انگھر کیا اب انہوں نے دھرم راجی رشتر تدھا انہیں سمس سمبندھیوں سے کشل منگل پوچھا بھگوان شرکش کے چرن کملوں کا درشن کرنے سے ہی ان کے سارے اشب نسٹ ہو چکے تھے اب وہی بھگوان شرکش نے ان کا صدکار کیا کشل منگل پوچھا تب اتینتانندیت ہو کر ان سے کہنے لگے بھگوان بڑے بڑے مہاپروش منی من آپ کے چرناروندکہ مکرند رسپان کرتے رہتے ہیں کبھی کبھی ان کے مک کمل سے لیلا کتھا کے روپ میں وہ رس چھلک پڑتا ہے پرابو وہ اتنا آدھو دیو رس ہے کہ کوئی بھی پرانی اس کو پیلے تو وہ جنم رتیوں کے چکر میں ڈالنے والی وسمرتی اتھا عویدیا کو نسٹ کر دیتا ہے اسی رس کو جو لوگ اپنے کانوں کے دونوں میں بھر بھر کر جی بھر کر پیتے ہیں ان کے امنگل کی اشنکہ ہی کیا ہے بھگوان آپ ایک رس جان سوروپ اور اکھنڈ اند کے سمدھ رہیں بھو دیو رتیوں کے کارن ہونے والی جاگرت سب نششپتی یہ تینوں اسطائیں آپ کے سیم پرکاش سوروپ تک پہنچی نہیں پاتی دور سے ہی نسٹ ہو جاتی ہیں آپ پرمہنسوں کی ایک ماترگتی ہیں سمیں کے پھیر سے ویدو کا حراس ہوتے دیکھ کر ان کی رکشہ کے لیے آپ نے اپنے اچنتی یوگ مایہ کے دورہ منوش شکاسہ شیر گرہن کیا ہے ہم آپ کے چرنوں میں بار بار نمشکار کرتے ہیں شریف شک دے جی کہتے ہیں پرکشت جس سمیں دوسرے لوگ اس پرکار بھگوان شرکش کی استوٹی کر رہے تھے اسی سمیں یادو اور کورو کل کی استرییاں اکتر ہو کر آپس میں بھگوان جی کی تربون وکھیات لیلاؤں کا ورن کر رہی تھی اب میں تمہیں انہی کی باتیں سناتا ہوں دروپتی نے کہا ہی رکمنی بھدرے ہی جامتی ستے ہی ستے وہاں میں کالندی شیویے لچمنے روحنیت اور انیان شریف کشن پتنیوں تم لوگ ہمیں یہ تو بتاؤ کہ سیم بھگوان شی کشن نے اپنی مایہ سے لوگوں کا انکرن کرتے ہوئے تم لوگوں کا کس پرکار پانی کرہن کیا رکمنی جی نے کہا دروپتی جی جراسند آدیس سبھی راجہ چاہتے تھے کہ میرا ویوہ شیشپال کے ساتھ ہو اس کے لیے میں نے اس کے لیے سبھی ششت رستے سسجد ہو کر یدھ کے لیے تیار تھے انتو بھگوان مجھے ویسے ہی ہر لائے جیسے سنگھ بکری اور بیڑوں کے جنڈ میں سے اپنا بھاگ چھین لے جائے کیوں نہ ہو جگت میں جتنے بھی اجے ویر ہیں ان کے مکٹوں پر انہی کی چرن دھولی شباہ ایمان ہوتی ہے دروپتی جی میری تو یہی اویل آشا ہے کہ بھگوان کے وہی سمست سمپتی اور سندریوں کے آشرے چرن کا مل جنم جنم مجھے آرادھنا کرنے کے لیے پرابت ہوتے رہے میں انہی کی سیوہ میں لگی رہوں ست بھامہ کہنے لگی دروپتی جی میرے پتا جی اپنے بھائی پرسین کے مرٹیوں سے بہت دکھی ہو رہے تھے ہاتھ اے انہوں نے ان کے وعد کا کلنک بھگوان جی پر ہی لگایا اس کلنک کو دور کرنے کے لیے بھگوان جی نے رکش راج جاموان پر ویجے پرابت کی اور وہے رتن لاکر میرے پتا کو دے دیا اب جو میرے پتا جی مٹھا کلنک لگانے کے کارن ڈر گئے اتہ ید پی وے دوسرے کی وہ میرا واق دان کر چکے تھے پھر بھی انہوں نے مجھے سمنتک منی کے ساتھ بھگوان جی کے چرنوں میں سمرویت کر دیا جامواتی کہنے لگی دروپتی جی میرے پتا رکش راج جاموان جو اس بات کا پتہ نہیں تھا جن کو کہ یہی میرے سامی بھگوان سیتا پتی ہیں اس لیے وہ ان سے ستائیس دن تک لڑتے رہے پھر تو جب پرکشہ پوری ہوئی انہوں نے جان لیا کہ یہ بھگوان رام ہی ہیں تب ان کے چرن کا مل پکڑ کر سمنتک منی کے ساتھ اپہار کے روپ میں مجھے سمرویت کر دیا میں یہی چاہتی ہوں کہ جنم جنم ان کی داسی بنی رہوں کالندی نے کہا دروپتی جی جب بھگوان کو یہ معلوم ہوا کہ میں ان کے چرنوں کا شپرش کرنے کی آشا ویل آشا سے تپسیا کر رہی ہوں تب بھی اپنے سکھار جن کے ساتھ جمنا تٹ پر آئے اور مجھے سویکار کر لیا میں ان کا گھر بہارنے والی ان کی داسی ہوں مطر وندہ نے کہا دروپتی جی میرا سنبر ہو رہا تھا وہاں آ کر بھگوان جی نے سب راجاؤں کو جیت لیا اور جیسے سنگ جھنڈ کے جھنڈ کتوں میں سے اپنا بھاگ لے جائے ویسے ہی مجھے اپنی شووامی دوارکاپوری میں لے آئے میرے بھائیوں نے بھی مجھے بھوان جی سے چھڑا کر میرا اپکار کرنا چاہا پرنت انہیں انہیں بھی نیچہ دکھا دیا میں ایسا چاہتی ہوں کہ مجھے جنم جنم ان کے پاہ پکھارنے کا سبھاگ پرابت ہوتا رہی ستیا کہنے لگی دروپتی جی میرے پتا جی نے میرے سنبر میں آئے ہوئے راجاؤں کے بل پورش کی پرچھا کے لیے بڑے بلوان اور پراکرمی ٹیکھے سنگو والے سات بیل رکھے ہوئے تھے ان بیلوں نے بڑے بڑے ویروں کا گھمنڈ چور چور کر دیا تھا انہیں بھگوان جی نے کھیل کھیل میں ہی جھوٹ کر پکڑ لیا ناتھ لیا باندھ دیا ٹیک ویسے ہی جیسے چھوٹے چھوٹے بچے بکری کے بچوں کو پکڑ لیتے ہیں اس پرکار بھگوان بال پورش کے دوارہ مجھے پراپت کر کے چطرنگنی سینہ اور داسیوں کے ساتھ دوار کا لے آئے مارک میں جن شطریوں نے بھی گھن ڈالا انہیں جیت بھی لیا میری یہی اویلاشہ ہے کہ مجھے ان کی سیوہ کا افسر صدا سردہ پراپت ہوتا رہی بدرا کہنے لگی دھروپتی جی بھگوان میرے ماما کے پتر ہیں میرے چت انہیں کے چرنوں میں انڑکت ہو گیا تھا جب میرے پتا جی کو یہ بات معلوم ہوئی تب انہوں نے سیام ہی بھگوان جی کو بلا کر اکشونی سینہ اور بہت سی داسیوں کے ساتھ مجھے انہیں کے چرنوں میں سمرپت کر دیا میں اپنا پرمک لیان اسی میں سمجھتی ہوں کہ کرم کے انسار مجھے جہاں جہاں جنم لینا پڑے سروت انہیں کے چرن کملوں کا سنسپرش پراپت ہوتا رہی اب لچمنہ بولی رانی جی ڈیوریشی نارت بار بار بھگوان جی کے اوتار اور لیلاؤں کا گان کرتے رہتے تھے اسے سن کر یہ سوچ کر کہ لچمنہ جی نے سمست لوگ پالوں کا تیاغ کر کے بھگوان جی کا ہی ورن کیا میرا چت بھگوان جی کے چرنوں میں آسکت ہو گیا سادھوی میرے پتا برہش سین مجھ پر بہت پریم رکھتے تھے جب انہیں میرا ابھی پرائیم معلوم ہوا تب انہیں میری اچھا کی پورتی کے لیے یہ اپائے کیا مہرانی جس پرکار پانڈا ویر ارجن کی پرابتی کے لیے آپ کے پتا نے سمبر میں متس سے بھید کا ایوجن کیا تھا اسی پرکار میرے پتا نے بھی کیا آپ کے سمبر کی اپیکشہ ہمارے یہاں یہ وشیشتہ تھی کہ متس سے باہر سے ڈھکا ہوا تھا کیول جل میں ہی اس کی پرچھائی دیکھ پڑتی تھی جب یہ سمچہ راجاؤں کو بلا تب سب اور سے سمست اشتروں کے تتوگی ہجاروں راج آپ نے اپنے گروہوں کے ساتھ میرے پتا جی کی راجدھانی میں آنے لگے میرے پتا جی نے آئے ہوئے سبھی راجاؤں کا بل پروش روستہ کے انسار بھری وہاں تھی سواگت ستکار کیا ان لوگوں نے مجھے پرامت کرنے کی اچھا سے سمبر سباں میں رکھے ہوئے دھنوش اور بان اٹھائے ان میں سے کتنے ہی راجاؤں تو دھنوش پر تانت بھی نہیں چڑھا سکے انہیں دھنوش کو جیوں کا تیوں رکھ دیا کئیوں نے دھنوش کی دوری کو ایک سرے سے باندھ کر دوسرے سرے تا کھینچ تو لیا پرنتو وہ اسے دوسرے سرے سے باندھ نہیں سکے اس کا جھٹکا لگنے سے گیر پڑے رانی جی بڑے بڑے پرسدھویر جیسے جراسند امبست نریش ششوپال بھیمسین دریو دن اور کرن ان لوگوں نے دھنوش پر دوری تو چڑھا لی پرنتو انہیں مچھلی کا ستھیتی کا پتا نہیں چلا پانڈاویر ارجن نے جل میں اس مچھلی کی پرچھائی دیکھ لی اور یہ بھی جان لیا کہ وہ کہاں ہیں بڑی ساب دھانی سے انہوں نے بان چھوڑا بھی پرنتو ان سے لکش بھید نہیں ہوا ان کے بان کیول ان کا شپرش ماتر کیا اس پرکار بڑے بڑے ابھیمانیوں کا مان مردن ہو گیا ادھکانش نرپتیوں نے مجھے پانے کی لالسائم ساتھ ہی ساتھ لکش بھید کی چیستہ بھی چھوڑ دی تب بھگوان جی نے دھنوش اٹھا کر کھیل کھیل میں انہیاسی اس پر ڈوری چڑھا دی بان سادھا جل میں کیول ایک بار مچھلی کی پرچھائیں دیکھ کر بان مارا اور اسے نیچے گرا دیا اس میں ٹھیک دوپیر ہو رہا تھا سروات سادک عویجیت نامک مہورت بیت رہا تھا اسی سمیں پرثی میں جے جے کار ہونے لگا اور آکاش میں دھندھویاں بجنے لگی بڑے بڑے دیوتا اند بھیحل ہو کر پشپا کی ورشا کرنے لگے اسی سمیں میں نے رنگ شالہ میں پرویش کیا میری پیرو کی پاجے برنجن رنجن بول رہی تھی میں نے نینے اتم ریشی وستر دھارن کر رکھے تھے میری چوٹیوں میں مالائیں گتھی ہوئی تھی اور موہ پر لجا مشریت مسکراہت تھی میں اپنے ہاتھ میں رتنوں کا ہار لیے ہوئے تھی جو بیج بیج میں لگے ہوئے سونے کے کارن اور بھی دمک رہا تھا رانی جی اس سمیں میرا مکھ منڈل بڑی گھنگرالی علکوں سے شو بھی دھو رہا تھا اور کپول پر کنڈلوں کی آبھا پڑھنے سیوے اور بھی دمک اٹھا تھا میں نے ایک بار اپنا مکھ اٹھا کر چندرمہ کی کرنوں کے سمان شوشیتل ہاتھ سے دیکھا اور تچھی چیتون سے چاروں اور بیٹھ ہوئے راجاؤں کی اور دیکھا پھر دیرے سے اپنی ورمالہ بھگوان جی کے گلے میں ڈال دی یہ تو کہہ ہی چکی ہوں کہ میرا ہدھے پہلے سے ہی بھگوان جی کے پتی انڈرک تھا میں نے جو ہی ورمالہ بہنائی جو ہی مردنگ پکھاواز شنکھ ڈھول نگاڑے آدھی باجے بجنے لگے نٹ اور نرتکیاں ناچنے لگی گوی یہ گانے لگی دروتی جی جب میں نے اس پرکار اپنے سوامی پریتم بھگوان جی کو ورمالہ پہنا دی انہیں ورن کر لیا تب راجاؤں کو بڑا ڈا ہوا وہ بہت ہی چڑ گے چطربوز بھگوان جی نے اپنے شریش چار گھوڑوں والے رت پر مجھے چڑا لیا اور ہاتھ میں شانگر دھنوش لے کر تتھا کوجھ پہن کر ید کرنے کے لیے رت پر کھڑے ہو گئے پر رانی جی داروک نے سونے کے ساتھ سمان سے لدے ہوئے رت کو سب راجاؤں کے سامنے ہی دوارکہ کے لیے ہاگ دیا جیسے کوئی سنگھ ہرنوں کے بیچ سے اپنا بھاگ لے جائے ان میں سے کچھ راجاؤں نے دھنوش لے کر ید کے لیے سائز دھج کر اس دش سے راستے میں پیچھا کیا کہ ہم بھگوان جی کو روک لیں پرن تر رانی جی ان کی چیزٹا ٹھیک ویسے ہی تھی جیسے کتے سنگھ کو روکنا چاہیں کسی کی باں کٹ گئی تو کسی کے پیر کٹ گئے کسی کی گردن اُتر گئی بہت سے لوگ تو اس رن بھومی میں صدا کے لیے سو گئے اور بہت سے ید مہمی چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے ترانتر یدوان شیرمانی بھگوان جی نے سورے کی بھانتھی اپنے نیواز تھان سرگ اور پرتھی میں سروتر پرشنشت دوارکہ نگری میں پرویش کیا اس دن میں ویشیش روپ سے سجائی گئی تھی اتنی جھنڈیاں پتاکائیں اور تورن لگائے گئے تھے کہ ان کے کارن سورے کا پرکاش دھرتی تک نہیں آ پاتا تھا میری اب علاشہ پورن ہو جانے سے پتا کو بہت پرسنتا ہوئی انہوں نے اپنے ہدیشی سوہدو سگے سمبندیوں اور بھائی وندوں کو بہو ملی وستر آبوشن شیعہ آسن اور ویویت پرکار کی سامگرییاں سممانت کیا بھگوان پریپورن ہے تتھا بھی میرے پتا جی نے پریم واش انہیں بہو سی داسیاں سب پرکار کی سمپتیاں سینے کھاتھی رتھ گھوڑے ہیں بہو سے بہو ملی اشترششت مرپت کیے رانی جی ہم نے پور جنم میں سب کی آسکتی چھوڑ کر کوئی بہت بڑی تبسیہ کی ہوگی تب ہی تو ہم اس چنم میں آتما رام بھگوان کے گرہ داستیاں ہوئیں سولہ ہزار پتنیوں کی اور سے روحنی جی نے کہا بھوم آسور نے دگو جی کے سمیں بہت سے راجاؤں کو جیت کر ان کی کنیا ہم لوگوں کو اپنے محل میں بندیر بنا رکھا تھا بھگوان جی نے یہ جان کر ید میں بھوم آسور اور ان کی سینہ کا سنگھار کر ڈالا اور سیم پورن کام ہونے پر بھی انہوں نے ہم لوگوں کو وہاں سے چھڑایا جدھا پانی گرہن کر کے اپنی داسی بنا لیا رانی جی ہم صدا صردہ ان کے چرن کمنوں کا چنتن کرتی رہتی ہیں جو جنم رتی روپ سنسار سے مکت کرنے والے ہیں سادھی دھروپتی جی ہم سامراجیر اندرپاد اتوا ان دونوں کے بھوک انیما آدھی ایشوری بھرمہ کا پد موکش اتوا سالوکیا ساروبی آدھی مکتیاں کچھ بھی نہیں چاہتی ہم کے بھر اتنا ہی چاہتی ہیں کہ اپنے پریتم پرہو کے سکومل چرن کمنوں کی ویعت شری راج سردہ اپنے سر پر ویہن کیا کریں جو لچمی جی کے وکست وال رکھی ہوئی کیشر کی سگند سے یکت ہے ادار شیرمانی بھوان جی کے جن چرن کمنوں کا شپرش ان کے گوھ چراتے سمیں گوپ گوپیاں بھیلنے تنکے اور گھاس لتائیں تک کرنا چاہتی تھی انہیں کی ہمیں بھی چاہا ہے